امام بخاری نے کہا اِنَّمَا لَعِلْمُ بِالتَّعَلُمُ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ علم کی اتنی فضلت تو بیان کر دی یہ علم آتا کے اسے ہیں تو امام بخاری نے فرمایا اِنَّمَا لَعِلْمُ بِالتَّعَلُمْ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں امام بخاری کے اپنے الفاظ ہیں علم صرف تعلم یعنی سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے آپ کسی سے سیکھنا چاہیں گے تو صرف سیکھنے سے علم حاصل ہو سکتا ہے صرف ارادوں سے جو ہے علم حاصل نہیں ہوتا خواہش اور ارادوں سے علم حاصل نہیں ہوتا یہ بھی ایک مکمل حدیث کا ٹکڑا ہے یہاں امام بخیری نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے لیکن یہ مفہوم علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے یہ ایک حدیث کا ہی مفہوم ہے حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم صرف تعلم سے حاصل ہوتا ہے الفاظ میں تھوڑی سے تبدیلی ہے مفہوم وحی ہے پھر فقہ صرف تفقہ سے حاصل ہوتا ہے فقہ دین کی سمجھ جو ہے سمجھبوج حاصل کرنے سے آپ غور و فکر کرتے رہیں گے آیات میں حدیث میں اس سے دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں امام تبرانی نے اس حدیث کو موجم القبیر میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کا نام نہیں لیا گیا اور اس کی سند میں عطبہ بن ابی حکیم ہے اس کی ابو حتیم اور ابو زرعہ اور ابن حبان نے توسیق کی ہے ایک جماعت نے اس کو ضعیف کہا ہے اس وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ اس حدیث کی وضاحت کر دی گئی کہ اس میں ایک راوی کے مطالق سے علماء کا اختلاف ہے کہ اس راوی کی روایت ضعیف ہے بعض نے کہا کہ اس میں کوئی زوف نہیں ہے بہر کے روایت سے ہٹ کر یہ حدیث کا مفہوم دوسری کئی روایتوں سے اس کو تقویت ملتی ہے یہ بالکل قابل قبول روایت ہیں اس کے بعد امام بخیری فرماتے ہیں وقالا